ہیلو گائز اسلام علیکم میرا نام ہے نانیال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان کے مرزن گرافکس تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹیک ٹاپ ہوں گے خیرت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بی ایپ ایٹھ ہنڈڈ مایکروپون کا انبوکسنگ کرنے والے ہیں اور ساتھ میں اس کا ریو دیں گے کہ اس کی ساؤنڈ ٹیسٹ کیسی ہے اس میں کیا کیا ایکسی سیریز ہے اور یہ میں نے کہاں سے پرچیس کیے یہ ایسل میں نے میں نے اونلائن پرچیس کی تھی اور ساتھ میں اس کا دو پلاسٹک ریپک تھا وہ میں نے ہٹا دیئے اور جو مایک ہے ہمارا وہ ہے پروفیشنل کانڈینسر مایکروپون تو اس کا ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پلے ہمارے پاس دو ڈبا ہے وہ اس شیپ کا آپ کو مل جایا اور ایک بات یہ کرنی تھی کہ اور لائن بھی جو بھی چیز ہم پرچیس کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر ڈبلیکیٹ یعنی فیک چیزیں آ جاتی ہے جیسے کہ مطلب پاکستان میں جو بھی چیز آ جاتی ہے تو اس کا ڈبلیکیٹ بننا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو پھر ڈبلیکیٹ چیزیں ہمیں ملتی ہے یعنی جو فیک چیزیں ہوتی ہے یہ نہیں کہ فیک کنڈینسر مایکروپون اوریجن میں فرق ہوتا ہے اس کی ویٹ اگر ہم دیکھیں اس کی شیپ دیکھیں اس کی جو کلر ہے کروم میٹیریل ہے سب کچھ ایک جیسا ہوگا کیبل وغیرہ لینڈ سب کچھ سیم ہی ہوں گے جو فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو یوز کریں گے مطلب ٹائم ٹو ٹائم جیسی آپ دونوں کو اکٹے ہی مطلب ایک ہی وقت پر یوز کریں گے تو وائس کوالیٹی میں کوئی مطلب چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن ٹائم ٹو ٹائم مطلب جب آپ اس کو یوز کرتے جائیں گے آگے چھ مہینے سات مہینے ایک سال تب آپ کو جو فیک پروڈکٹ ہوگا جو اوریجنل ہوگا اس کا آپ کو اندازت تربیہ ہوگا جو کہ یہ اوریجنل مائکرو فون ہے اور یہ میں نے کہا سے پرچیس کی ہے اس شوپ کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ اس کی چینل پر بھی جا سکتے ہیں اور اس کی چینل پر بھی جا سکتے ہیں اور اس چینل کا نام ہے کراچی کیمرا سینٹر اور اس کے فون نمبر بھی دیا ہے تو آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں تو چلو اس کی آن بکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ رہا ہے اس کے ساتھ مین والز جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اور ساتھ میں ہم کو یہ ایکسرا مل جاتی ہے جو کہ اپنے اس طرح سٹیڈیو میں دیکھوں گے سنگنگ سٹیڈیو وغیرہ میں یہ چیز لگی ہوتی ہے یہ اس لیے لگی ہوتی ہے کہ ہم جب بات کرتے تو مجھ سے ڈائریکٹ ہوا نکلتی ہے جو کہ مایک ٹو پر پڑتی ہے جو کہ ساؤنڈ پوالیٹی خراب کرتی ہے تو اس کو روپنے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے اور ساتھ میں اس کا پوپ فلٹر بھی ہے جو مایک کے اوپر لگا ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں ہو گئی اور اس کو مطلب اس میں ہم مایک کو فکس کریں گے جو ہمارا مایک جو گا وہ اس ہی میں فکس ہو گا اور ساتھ میں یہ مایک کا جو کیبل ہے تو ایک ہے کمپیوٹر والا کیبل جو کہ ڈائریک کمپیوٹر میں لگے گا اور ساتھ میں یہ مایک جو انا مایک کے اندر دونے لگے گا اور یہ رہا ہمارا مایک کا سٹینڈ تو تب کچھ ہے کہ کھول کے میں آپ کو پھر دکھاؤ گا اور یہ مایک کا ہک ہو گیا جس میں ہم مایک کو ورڈ کریں گے اور سٹینڈ کے اوپر فٹس کریں گے اور یہ اس کے کیبل ہو گئے جو کہ ہم اس کو چارج وغیرہ کریں گے اور کمپیوٹر کے ساتھ کنیک کریں گے اور یہ سٹینڈ دیجئے گی جس کو ہم جہاں پر چاہے وہاں پر اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی کیبل کے اوپر ہم اس کو ہولڈ کر پائیں گے تو یہ سب کچھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ ہمارا بی ایم ایٹھ ہنڈرڈ میپرو فون ہو گیا اور ساتھ میں ملا ہے وی ایٹھ ساؤنڈ کار تو آج ہم اس کے ساتھ کیس کرنے والے کے اس کی کوالیٹی کیس ہی ہے تو چلو سٹینڈ کرتے ہیں اس کی باقی بوکس دے پر خالی ہو گئے یہ رہی بی ایم ایٹھ ہنڈرڈ میپرو فون اور ساتھ میں پاپ فلٹر تو ہم اس کو پر اس کو فکس کر دیں گے دوستو آپ جو وائس آپ سن رہے تو یہ آپ بی ایم ایٹھ ہنڈرڈ میپرو فون کے ساتھ سن رہے وہ بھی وی ایٹھ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو چینجز آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اپنی رائے شیئر کریں تو دوستو ایک مشور دوں گا کہ آپ ہزار پانسو روپے کو نہ دیکھیں اور جو اوریجنل چیزیں وہ آپ پرچیس کریں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کراچی کیمرہ سنٹر کے ساتھ بہت ہی اوریجنل چیزیں ملتی ہے چاہے کیمرہ ہو لینزز ہو امبریلا لائٹ ہو جو سٹیڈو کے لائٹس وغیرہ ہوتی ہے آر جی بی لائٹس ہوتی ہے یا مایکرو فون ہوتی ہے ہر قسم کی چیزیں آپ کو مل جائے گی ساؤنڈ کارڈ وغیرہ جو بھی چیزیں وہ آپ وہاں سے پرچیس کریں تو یہ آپ کے اوپر اب ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو وائس کیسے لگی بی ایم ایٹ ہنڈرڈ اب یہ گیپ کافی زیادہ ہے مطلب میں اس کو قریب ہو کر آپ کو کیونکہ یہ کنڈینسر مائک ہے اس کے لئے آپ نے قریب ہی ہونا پڑتا ہے ڈائنامک مائک فون نہیں ہے تو اب آپ کو مطلب وائس میں کافی چینجز دیکھنے کو مل چکی ہوگی تو جو بھی جیسے بھی لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور اس کا مشور دینا کہ بھائی مائک اچھا ہے یا نہیں میں نے ایسا ہی پیسے فضول لگا دیا دیئے تو اچھا بات کرتے کہ یہ مائک کتنے کا مجھے ملتا ہے یہ مجھے پورا کیٹر مل گیا تھا بھی ایک کیبل وغیرہ جو بھی سٹینڈ یا پوف وغیرہ دیکھ رہے ہو یہ مجھے ملتا تھا نوہ ہزار پانسو نوہ ہزار پانسو کا یہ مجھے مل گیا تھا اور بہت ہی بہترین مائک ہے جو کہ اس سائز کے رینج میں مجھے کافی اچھا مل گیا تھا تو کوشش کریں کہ اوریجنل چیز کو آپ ہی پرچیس کریں کیونکہ اوائل ایکس پر آپ کو یا درا پاس پر اور بھی سیلرز بیٹے ہیں یہ نہیں کہ ان کے چیزیں نکلیے ہی آئے تو پرائیس کو آپ نہ دے کہ اس زیادہ تر ریویو کو ہی دیکھا کریں کہ اس کی ریویو میں اکثر ہم لوگ کمنٹ کرتے کہ یہ اچھی تھی یا نہیں تھی یہ بری وغیرہ جو بھی ہے تو میں مشکل دوں گا کہ آپ انہی سے چیزیں پرچیس کر لیا کریں کیونکہ میں نے اس سے پہلی دفعہ نہیں تقریباً چار پانچ دفعہ اور بھی چیزیں میں نے ان سے مانگوائی ہے جو کہ مجھے کافی اچھی برینڈڈ اوریجنل چیزیں ملی ہے اور بویا ایم ون بھی میں نے ان سے سٹارنگ میں خرید لی تھی کیونکہ ابھی بھی میرے پاس پڑی ہے ایک اور مائکرو فون بھی ہے تو کافی چیزیں جو کہ میں نے انہی سے پرچیس کی ہے اوریجنل مائکرو فونز ہے لیکن ابھی میں نے تھوڑا سا سٹینڈرڈ ہائی کر لی گا انشاءاللہ فیٹر میں اور بھی میں اس کو اپ ڈیٹ کروں گا آپ نے جو سیٹ اپ ہے اس کو بائیو کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو مائکرو فون کیسا لگا اور اگر چینل پر نئے تو چینل کو سب اور اگلی ویڈیو جو آنے والی ہے وہ کیو این اے کی ویڈیو آنے ہی والی ہے اور اس کو لازمی واش کریں اور انشاءاللہ مورس کی بھی بات کریں گے تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی